لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح والدین کے جانے کے بعد جو چند ایک کام ہم کر سکتے ہیں اس میں سے چند ایک کام میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کچھ روایتیں اور پیش کرتا ہوں پھر وہ والی روایت پیش کرتا ہوں حضرت ابو نعیم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرو جن سے تمہارے آباؤ اجداد صلح رحمی کرتے تھے تم ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ جن سے تمہارے باپ دادا اچھے سے پیش آتے تھے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے دادا پردادا نانا نانی دادی ماں باپ چاچا مام یہ کسی کے ساتھ اچھے تھے کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے تو ان کی روحوں کو اس بات سے خوشی ہوگی کیونکہ اگر جیسا پچھلے درس میں میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے اچھے عمل ان پر پیش ہوتے ہیں تو جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کر رہا ہے جو ہمارے خیر خواہ تھے اور ہم ان کی خیر خواہ تھے تو ان کو اچھا لگے گا اجیدرہ ابن حبان نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے ساتھ صلح رحمی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں اور بھائیوں سے صلح رحمی سے پیش آئے تو اب والد کے جانے کے بعد اب آپ نے ان کے دوستوں اور ان کے بھائیوں بہنوں جو ان کے اور رشتدار ہیں ان کا خیال رکھنا ہے تو ان کے خیال رکھنے سے ان کی روح کو سکون ملے گا تسکین ملے گا اور یہ عمل جب ان پر پیش ہوگا تو وہ خوش ہوں گے امام ابی دعود نے اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص بارگاہ نوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان سے کیا نیک سلوک کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جو ماں باپ کی حقوق سے تم پر باقی ہیں نمبر ایک ماں باپ کی حق میں دعائے خیر کرنا ماں باپ کی حق میں دعائے خیر کرنا اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ ان کے آخرت کے اور قبر کے تمام مراحل کو آسان فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ان کے اوپر جنت سے کھڑکی کھول دے ان کے اوپر عذاب ہٹا دے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے ان کی غلطیوں کو بخش دے اے اللہ اے عز و جل ان پہ رحم فرما اے اللہ تو تو ارحم الراحمین ہے تو تو کریم ہے تو تو رحیم ہے تو ان کے لئے آپ نے دعا مانگنی ہے دل سے مانگنی ہے کسرت سے مانگنی ہے دوسرا والدین کے وعدوں کو پورا کرنا اگر وہ جائز وعدیں جو ہیں کیونکہ شریعت جائز ہونے کا بھی کی بھی شرط لگاتی ہے اگر پتہ ہو اب پتہ ہی نہیں تو پھر اس کا تو کوئی مواخضہ نہیں ہے ایک بات آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو پورا کریں اسی طرح ماں باپ کے ملنے والوں کی تازیم و تقریم کریں تو جن لوگوں کی عزت آپ کے ماں باپ کرتے تھے جن کا خیال کرتے تھے ان سے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے آپ بھی یہی معاملہ رکھیں اور چوتھا ماں باپ کے رشتہ داروں سے صلاح رحمی کریں تو ماں اور باپ دونوں کے رشتہ داروں سے آپ اچھے معاملات رکھیں ان کی مدد کریں یہ صرف نہیں کہ بس زبانی جبا خرچ ہو رہا ہے ان کی مدد کریں ان کے کام آئیں ان کے دست و بازو بنیں اور اس سے آپ کے ماں باپ کے روح کو تسکین بھی ملے گی اور یہ ماں باپ کے حق ہیں کا حق ہے اولاد پر ان کے جانے کے بعد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوْقُ مَا عَلَيْنَا 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 مَا عَلَيْنَا